بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں یہ گوڑ والے چاول بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت ہی ازان ہوتا ہے میں نے یہ پہل دفعہ بنائے ہیں میری ساسو ماں جو ہے وہ ان کی ریسپی ہے یہ ضرور سارے ایک دفعہ سدیو میں ان سے جو ہے ریکویسٹ کر کے بنواتے ہیں ویسے تو بہت کم ہی وہ کوکنگ کرتی ہیں لیکن سب کی فرمایش پہ بناتی ہیں تو آج ان کی فرمایش پہ میں نے جو ہے یہ گوڑ والے چاول بنائے ہیں تو آپ سب نے بھی بتانا ہے تو کیسے بنائے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس جدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیے گا اور ساتھ ہی لائک کا بھی بٹن دبا دیں تو بڑی مرمانی ہوگی چلیے ملکیں بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سے خوبصورت سے خوشنما سے گوڑ والے چاول کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں بے ہم دو کپ جو ہے وہ چاول لے رہے ہیں یہ میں نے سیلا چاول لیے آپ دوسرے بناتے چاول بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں ہم ان کو دھو کر جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم انہیں بگو کے رکھ دیں گے اب یہاں ہم جو ہے وہ تین سو گرام ہمارے پاس گوڑ ہے اگر آپ تول کے لے رہے ہیں تو آدھا کلو گراب چاول لے رہے ہیں تو آدھا کلو ہی آپ نے گوڑ لینا ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک کپ پانی ڈالیں گے اور بلکل سلو فلیم پہ ہم جو ہے وہ سکتے ہیں فلیم ہم نے آن کر لیا بلکل سلو فلیم آن کریں گے اور اس کو کبھل کر کے دس میٹ کے لیے تقریباً ہم چھوڑ دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح جو ہے ہمارا گوڑ ملٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا داس میٹ کے بعد دیکھتے ہیں شیرے کو گوڑ کو ہم نے دوسرے چلے پہ کر دیا اور یہاں ایک دیجکے میں ہم نے پانی رکھ لیا ہے پانی رکھ لیں جب اس کو بوائل آنا شروع ہو جائے تو اپنے چاول جو ہے اس میں ڈال دیں گے چھنڈے پانی میں چاول نہیں ڈال لیں جب پانی کو بوائل آ جائے اچھی طرح وہ بلتا ہوا ہو تو اس میں آپ جو چاول ڈالیں ہم سیلا چاول جوز کر رہے ہیں ان کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم نے بھگو کر دیا تھا یہاں ہم نے انہیں تقریباً نائنٹی پرسائنٹ تک جو ہم نے کوک کرنا ہے کیونکہ شیرے میں اتنے زیادہ یہ گلتے نہیں ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو اچھی طرح پہلے ہی گلا لینا ہے نائنٹی پرسائنٹ ہم ان کو گلا لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھی طرح جائے تھوڑا تھوڑا بھی رہ گیا ہے ملٹ ہو چکا ہے تو ابھی ایک دو میٹ کے لیے مزید سے جائے ہو پکائیں گے تھوڑا تھوڑا بھی چھوڑا بھی چھوڑا رہ گیا ہے 102 میٹ کے لیے مزید سے جائے ہو پکائیں گے دیکھیں مارا گھر ملٹ ہو چکا ہے مارا شیرہ اچھی طرح تیار ہو چکا ہے ایک کپ پانی میں ہی ہم نے اسے پکایا تھا اچھی طرح یہ دیکھیں مشہلہ اس کا کلر ہی بہت پیارا جتنا پرانہ گھوڑ ہوگا اس کا اتنا ہی ڈارک کلر ہوگا اور اتنے ہی مزید کی مارے جو ہے وہ رائس بنائیں گے یہاں پہ چولے کی فلائم ہم بند کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایک بولے لیا ہے اور ایک سٹینر لے لیا ہے تو اب جو شیرہ ہم نے گھڑ کا بنائیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ جاتا ہے کہ گھڑ جو ہے وہ کیسی جگہ پہ بنائیا جاتا ہے تو اس میں گھن مٹی بگرا جو ہے وہ آ جاتی ہے تو چھڑنے سے یہ ہے کہ جو تینکے گھرا اور گند ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں گند آیا ہے یہ نکل جائے گا لیکن مٹی اس کو ہم اسی طرح رکھیں گے آرام کے ساتھ اٹھائیں گے اوپر سے ہم ڈال دیں گے نیچے مٹی جو ہے وہ بیٹھ جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گند جو ہے وہ اس میں نکلا ہے سپائی کا خاص خیار رکھیں آپ جب بھی یہ بنائے ہمارے چاول جو ہے وہ اچھی طرح گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب چلے ایک فلم بل کر لیں گے اور رومین کو چھان لیں گے بسم اللہ سپائے رکھیں گے چھانے میں ہی رینے دیں گے تاکہ اچھی طرح ہنڈ کا پانی جو ہے وہ نکل جائے پڑائی ہم نے چولے پہ رکھ لیا ہے اور ایک پکانے والا بڑا چمچ جو ہے وہ ہم اس میں گی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو دیسی گی کے ساتھ تو اس کا مزا جائے نہ بڑالا ہو جاتا ہے تو نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں آپ کو ایسا بھی ڈالیں گے آپ کو کنگ والد بھی ڈال سکتے ہیں چلے کہ فلم امان کر لیں گے بلکل سلو میڈیا یہ ہمارے پاس تین عدد جائے وہ تین سے چار عدد ہے سبز اللہچی ان کے ہم نے مو کھول لیا ہے وہ ڈالیں گے تین عدد نونگھیں وہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون سونفیں وہ ڈالیں گے اور ان کو ٹی سیکنڈ کے لیے جوالکاسا روز کریں گے آپ یہاں پہ ہم نے یہ تھوڑا سے بداؤں میں ان کو ہم نے چلکا تار لیا ہے گرم پانی میں بھوپا وہ ڈالیں گے کشمیش ہے کھوپا ہے کھوپا ہے کھوپا ہے کھوپا ہے کھوپا ہے ہم بجمدی سے ڈال سکتے ہیں ساری چیزوں کو ہم نے دو پار رکھی ترہ پس کیا ہے اور ڈال دیا ہے بس دو تین سیکنڈ کے لیے ہم نے یہ کوئی جو ہے وہ بھولنا ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ چھیڑا جو نیا تھا گڑ کا وہ لے لیا ہے آرام آرام کے ساتھ ہم اسے ڈالیں گے تاکہ جو بھی مٹی اور گن بگرہ ہے ہم نے چھان لیا ہے لیکن مٹی جو ہے وہ چھانے میں بھی چلی جاتی ہے تو یہاں ہم یہ تھوڑا سا باقی رہنے دیں گے تاکہ مٹی گرہ جو ہے وہ نیچے رہے جائیں شیرے کو یہاں ہم بوائل آنے تک پکائیں گے کیونکہ یہ ڈھنڈا ہو چکا ہے شیرے کو جائے بوائل آنے شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکتے ہیں تو اب ہم اپنے چاوڑ اس میں ڈال دیں گے برسواللہ شیرے میں مکس کریں گے برسواللہ ماشااللہ بہت پیاری خوشبو اور بہتی جو ہے وہ خوبصورت سا کلور جو ہے وہ آ رہا ہے گھڑ کا جو ریجنل کلور ہوتا ہے میں فیل دفعہ پکا رہی ہوں یہ میری امی یعنی ساسم لپکاتی ہیں کبھی بار سردیوں میں سب جو ہے فرمیش کر کے برماتے ہیں ویسے تو وہ کوپنگ نہیں کرتی ہیں کہ گھڑ والے ہمیں چاول پکا کے دیں جب سے میں نے شروع کیا مجھے کہہ رہی تھی کہ کبھی گھڑ والے چاول بھی بنا ہو تو میں نے ان سے پوچھ کے تو یہ رسیپی بھی بنایا ہے آج آپ بتائیے گا کہ کیسی بنی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں ہم جو ہے وہ تھوڑ دیر کے لیے تیز ہم نے آنچ رکھنی ہے ایک دو منٹ کے لیے جب اچھی طرح جو ہے وہ چاول مارے گرم پہنچ چکے ہیں تو ہم نے فلیم سلو کر دینی ہے اور اس کو دس میٹ کے لیے دم لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ چیرے نے پانی چھوڑا ہے چاول کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اس لیے ہم نے 90% چاولوں کو گلایا تھا 10% ہم نے فرق چھوڑا تھا ابھی ہم فلیم سلو کر دیں گے اور اس کو دس میٹ کے لیے دم لگا دیں گے پندرہ میٹ تقریباً گزر چکے ہیں تو دم نکالتے ہیں کھلے کھلے اور خوبصورت سے ہمارے چاول ہوتے آ رہے ہیں ایک خوبصورت سی جو ہے وہ ان میں شائن ہے لکھا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تو چلیں فائنلی نے رشوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت ہی خوشبودار اور مزیددار جو ہے یہ لگ رہے ہیں مجھے تو بہت ہی خوشی ہو لیا کیونکہ میں نے فارس ٹائم یہ بنایا ہے اب دیکھیں سب کو کیسے لگتے ہیں آپ بھی ضرور بتائیے گا ماشاءاللہ جی فائنلی فائنلی ہمارے گڑھ والے میٹھے چاول رجگلی رائس جو ہے وہ تیار ہیں جتنے خوبصورت یہ دیکھنے میں ہیں انشاءاللہ اتنے ہی مزیدار جو کھانے میں بھی ہوں گے آج کی رسیپی آپ کو کیسے لگی کمیٹنا ضرورت آئیے گا اور لائک تو ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دوہوں میں جاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ